مجلس کے مرہومین کے لئے سامین مجلس ناظرین مجلس ذاکرین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص جملہ بانیان کے جملہ مرہومین کے لئے اور محمد والے محمد کے چانے والے وہ مرہومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتحہ اوزباللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائک ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خل کرنے والا ان کو خل کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا اما بعد فقط کالا تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو استقالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیم الصلاة ولا تکون من المشرقین صلاوات آپ کے درود پڑھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ طبیعت کچھ تھکی ہوئی ہے مجھے معلوم ہے کہ موسم کے ستم زریفی ہے حبس کا موسم ہے یہاں چل کر آنے کی دھکان ہوتی ہے بیٹھنے کی دھکان ہوتی ہے ایک ایک زاکر عالم کو سن سن کے بیٹھنے والا سن ہوئی جاتا ہے لیکن یاد رکھے گا یہ ساری کی ساری دھکافتیں جسموں کو ہوا کرتی ہے عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی ہے عباد و شاطری دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری اور ویسے بھی علی تھکے ہوئے کا تو امام ہو ہی نہیں سکتا جس نے یہاں کی گرمی اور تپش کو برداشت کر لیا ممبر حسینی کی قسم ہے اس کے قریب قبر کی گرمی نہیں آ سکتی توجہ ہے نا دیکھیں محترم صامین میں چہرے دیکھ رہا ہوں میں نے کئی جگہوں پر ذکر محمد و آل محمد کے لیے حاضری دی ہے میں نے بہت سے عبادت قدے دیکھے ہیں میں نے عیسائیوں کے گرجہ گھر دیکھے وہاں پر تمام طرز ذمہ داری جو مذہب کی ہے وہ بوڑوں کے کندوں پر ہے میں نے کلیسہ دیکھے وہاں پر کل بوڑے نظر آئے میں نے مندر دیکھے مجھے کل بوڑے نظر آئے حد ہو گئی میں اللہ کے گھر گیا کل تواف میں ملک الموت کا ساتھی نظر آیا توجہ ہے نا اتنی اتنی داڑی والے چار چار آدمی پکڑ کے چل رہے ہیں تواف کر رہے ہیں جو ملک الموت کا ساتھی ہے مجھے وہاں نظر آیا لیکن ممبر حسینی کی قسم ہے جہاں ذکر علی و بطول کے اندر جس ممبر پر کھڑا ہوا وہاں کا بچہ بھی جوان نظر آیا وہاں کا جوان بھی جوان نظر آیا وہاں کا بوڑا بھی جوان نظر آیا تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ کائنات کا ہر مذہب بوڑا ہو سکتا ہے لیکن کربلا کل بھی جوان تھی آج بھی جوان ہے کل بھی جوان رہے دونہ ہاتھ بلند کریں عباد و شاد رہی ہے سلامت رہی ہے علی کا ماننے والا کبھی بوڑا نہیں ہو سکتا کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا میں نے کیا سنا ہے کہ کربلا میں ڈیڑھ سو سالہ ضعیف کو آپ نے تلوار پکڑا دی کہا اگر تُو نے یہ سنا ہے تو پھر تُو نے میری ولایت میرے مولا کی ولایت کو دیکھا ہی نہیں ہے میرے جد کی ولایت کو پرکھا ہی نہیں ہے ان کا مولا وہ جد کی ولایت کا اور ضعیفی کا کیا تعلق ہے کہ تُو نے سمجھا نہیں اگر میرے جد کی ولایت ضعیف کے دل میں ہو تو وہ جوان ہو جاتا ہے انہوں نے مسکرہ کے پوچھا مولا کہ صرف وہ جوان ہو جاتا ہے کہا نہیں اگر کسی کمبخت کے دل کے اندر میرے مولا کی ولایت کا بخش پیدا ہو جائے تو داڑی رکھتا ہو اندر سے عورت ہوتا ہے توجہ ہے کہ نہیں دیکھیں یہ ولایت علی کا کمال اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا آج بھی میں دیکھ رہا ہوں نیٹ کا دور ہے سننے میں آتا ہے دنیا کے اس کونے سے کوئی محمد والے محمد کے خلاف بکواس کرنے والا اٹھا کوئی اس کونے سے اٹھا کوئی اس کونے سے اٹھا ممبر حسینی کی قسم ہے یہ جتنے بد کردار ہے نا بکواس کرنے والے یہ محمد والے محمد کا تو کچھ نہیں بگار سکتے ہاں اپنا شجرہ کھول کے سامنے رکھ دیتے توجہ ہے اس کی وجہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا ان سے کسی نے پوچھا میں بڑے لطیف پیرائیں میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ہر مچہ یہاں پہ بیدار بیٹھا ہے مجمع میں ہر فرد بیدار بیٹھا ہوا ہے خلیفہ دوم سے پوچھنے والا ان کا چاہنے والا لکھنے والا سوائے کے مہرکہ کا رائٹر پوچھنے والے نے پوچھا آپ ہمارے خلیفہ ہیں جنت کے زامن بن کر آئے ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون نہیں 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 آخری آدمی تک ایک ایک کے چہرے پہ میری نظر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھکا کون بیٹھا ہے جملہ میں اس کے نظر کرنے لگا ہوں میں نے مجلس کا آغاز کر دیا ہے میرے بعد میرے بھائی موجود ہیں زیادہ دیر زحمت دینی نہیں اس نے جو پوچھا نا مجھے بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون خلیفہ دوم نے مسکرہ کر دیکھ کر پھر زمین کو دیکھا بس اتنا کہا کوئی شریف ہی جائے گا آباد و شادہ سلامت توجہ ہے نا دونہ ہاتھ بلند کر کے کوئی اچھا ہم نہیں کہہ رہے کوئی ذاکرین مل کے نہیں کہہ رہے خلیفہ دوم کہہ رہے اس لن کہا کون جائے گا کہا کوئی شریف ہی جائے گا پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا کہ آپ جو ہمارے خلیفہ ہیں لیڈر بنے ہوئے ہیں تخت رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں کابیز ہوئے ہوئے ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح کہ شریف کہتے کسے ہیں شرافت کا میار کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے اس کی حدود کیا ہے اس کی رموز کیا ہے جب اتنے سوال آنے لگے نا تو فوراں مسکرا کر کہنے لگا خاموش نہیں ہوا میں کہتا ہوں چلو ان چار کو ہی مان لو چلو ان کی بات پہ عمل تو کرو نا خلیفہ دوم کہہ کیا رہے ذرا غور سے سننا ان کا تجھے شرافت کا نہیں معلوم کہ شریف کہتے کسے ہیں تو سوائے کے مورکہ والے نے لکھا کہ خلیفہ دوم نا مسکرا کر مجمع کی طرف دیکھ کر کہا لا يتمو شرفو اللہ بے ولایت علی ابن عبی طالب اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے عباد و شادر سلامت توجہ ہے نا اور یاد رکھے گا ہم سے جھگڑوں نہیں ہم سے لڑوں نہیں جو پہلے بزرگوں کی خبر تو لو ہم سے نہ کو بیٹی نے باپ سے پوچھا تھا بابا وجہ کیا ہے نہ بیٹی عام ہے نہ باپ عام ہے بیٹی ام المومنین ہے باب خلیفت المسلمین کہا بابا وجہ کیا ہے جب بھی علی آتے ہیں آپ کی نگاہیں ان کے چہرے کا تواف کرتی رہتی ہیں چہرے سے ہٹتی نہیں ہے یہ سوال کیا ام المومنین نے جواب آج کے ملہ کو بھی مل گیا سوال انہوں نے کیا ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہوں گا علی پر ایمان لانے کے لیے علی کو ماننے کے لیے علی علی کرنے کے لیے ولایت علی کو دل میں بسانے کے لیے کم از کم اتنا عقیدہ تو رکھو نا جتنا یہ باپ بیٹی رکھتے تھے ان کا وجہ کیا ہے کہ جب بھی علی آتے ہیں آپ کی نگاہیں ان کے چہرے کا تواف کرتی ہیں علی بزار سے گزرے آپ کی نظروں نے ان کا تواف کیا علی میدان جنگ میں آئے آپ کی نظروں نے ان کا تواف کیا وہ گھر میں تشریف لائے آپ کی نظروں نے ان کا تواف کیا وجہ کیا ہے کہ تُو بیٹی ہے میں تجھے بتائے دیتا ہوں کیا تجھے معلوم نہیں ہمارے نبی نے جبرائیل کے لائے پیغام کو یوں کر کے بتایا کہ دیکھو علی کا چہرہ دیکھنا اللہ نے این عبادت بنا دیا توجہ ہے نا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت وہ عبادت میں آئے تو عبادت باطل نہیں ہوا کرتے جو شک کرے اس کی اپنی مرض بھئی ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اگر عبادتیں رائج ہیں تو ان کی وجہ سے عبادتوں میں جان ہے تو ان کی وجہ سے مجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتائیے نماز عبادت ہے کہ نہیں سر ہلا دیں روزہ عبادت حج عبادت زکاة عبادت اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ روزہ چھوڑنے والا جس نے روزہ کو ترک دیا وہ مشرک ہے کہیں نہیں کہا کہ حج کو ترک کرنے والا مشرک ہے کہیں نہیں کہا کہ دیکھو زکاة کو ترک کرنے والا مشرک ہے لیکن آواز دے کر کہتا ہے اکیم السلات ولت اکنو من المشرکین نماز قائم کرو جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ تو مشرک ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علی علی کر کے نماز کو اہستہ اہستہ چھوڑنا شروع کر دی یاد رکھے گا علی والا کبھی نماز کو چھوڑتا نہیں ہے سلات کو علی والا چھوڑتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو مکمل ہی نہیں ہوتی بغیر ذکر علی کے یہ میں نہیں کہہ رہا مجھ سے نہ چھکڑنا میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تمام ہی بات تو کو چھوڑنے والا مشرک نہیں ہے جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ مشرک کیوں ہے میں نے ذاکرین سے پوچھا علماء سے پوچھا مفتیوں سے پوچھا مشتہدین سے پوچھا کسی نے مجھے مطمئن نہ کیا اس مسئلے میں تو مجھے امام شافی نے آواز دے کر کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں ان کے اہل سنت کے امام ہو کے یہ تو اہل بیعت کے لیے فتوہ مانگ رہا ہوں کہ نماز ترک کرنے والا وہ مشرک کیسے ہو گیا ان کا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ساری عبادتیں ہیں ان کو ترک کرنے والا مشرک اس لیے نہیں ہے کہ کسی عبادت میں شان اہل بیعت نہیں ہے لیکن نماز اللہ کی وائد عبادت ہے جس عبادت میں اللہ نے شان اہل بیعت کو اجارہ کر کیا توجہ ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کیبلا کیمرہ میں ذرا دیکھئے گا اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہاتھ اٹھتے کیسے اگر تھکے بیٹھو تو اس سے چھٹی ہے لیکن جو مجلس میں آئے بیٹھے ہمیشہ کلاس میں سکول میں کوئی سوال پوچھا جائے نا تو جس کو جواب آتا ہے وہ کیسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے سیدھا یوں اور جس کو نہ آئے وہ ٹیچر دیکھے تو یوں کر کے پتہ چل جاتا ہے اس کو جواب نہیں آتا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں مجلس میں کون آیا بیٹھا ہے جسے نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا توجہ ہے نا دونے ہاتھ بلند کر کے نہیں دو چار بندے میں نے ابھی بھی دیکھے دیکھے میں اگر مجمع سے سوال کروں نا کہ اس میں کازمی سادات کتنے بیٹھے جو کازمی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے رکھ لیں گے میں پوچھوں ریزوی سادات کتنے بیٹھے ہوئے جو ریزوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے رکھ لیں گے میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے کیمرہ مین کو چھٹی ہے مجھے وہ ہاتھ دکھائے گا ضرور جو ابھی بھی اوپر نہیں اٹھا میں پوچھوں گا بٹ کتنے بیٹھے جو بٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے باقی نیچے کر لیں گے لیکن اگر پورے مجمے سے پوچھوں کہ پورے مجمے میں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے تو پورے مجمے کا حیدری پورے مجمے کا ہاتھ کھڑا ہے نا یہ ہاتھ کھڑا رہے تو یاد رکھے گا کوئی قاسمی ہے جو باپ کی وجہ سے ہے کوئی ریزوی ہے باپ کی وجہ سے ہے کوئی زہدی ہے باپ کی وجہ سے ہے لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے دوجوہ ہے کے نہیں یاد رکھے گا یاد رکھے مجھے امام شافی نے پلٹ کے کہا کہ یہ واحد عبادت ہے جس عبادت میں اللہ نے شانِ اہلِ بیعت بتائی میں ان کا مولوی تو ہمیں جکڑے ہوئے ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر آنی سکتا آپ اہلِ سنت کے امام ہو کے ان کا میں دعویٰ غلط نہیں کہہ رہا یہ تو رسول نے بتایا ہے جس نے بھی نماز کی حالت میں محمد والے محمد پتے درود نہیں پڑا اللہ کہتا ہے اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج یہ ویڈیو کلپ چاڑا ہے آج وہ ویڈیو کلپ چاڑا ہے کبھی اہلِ بیعت کی شان میں گستاخی ہے کبھی بی بی پاک سیدہ کی شان میں گستاخی ہے اللہ کہتا ہے ان پہ درود نہ بھیجو تمہاری نماز قبول نہیں ہے وہ کیسا مسلمان ہے جو نماز میں درود پڑتا ہے کیمرے پہ آکے مخالفت کرتا ہے توجہ ہے کہ نہیں یاد رکھے گا میں نے امام شافی سے پوچھ لیا میں نے کہا امام شافی موسم تھنڈا ہو رہا تھوڑا سا بولیے گا میں نے کہا امام شافی مجھے یہ بتائیے یہ جو نماز پڑھی ہے اس میں قیام ہے کہ نہیں ہے رکو ہے کے نہیں ہے سجدہ ہے کے نہیں ہے میں نے کہا اگر درود بھول جائے ان کا اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اگر قیامت تک سجدے میں پڑا رہے ہیں اگر درود نہیں پڑتا محمد وعال محمد پر اللہ کہتا ہے نہ سجدہ قبول ہے نہ رکو قبول ہے نہ قیام قبول ہے جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں میں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں جن کو سورہ بکرا یاد نہ ہوئی لیکن اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لے تا پورا قرآن چھوڑ ایک ایک آیت مختلف پڑھتا رہے الگ الگ پڑھتا رہے الیدہ الیدہ پڑھتا رہے اگر درود نہیں پڑھتا اللہ کہتا ہے نہ قرآن کا فائدہ ہے نہ نماز کا فائدہ ہے یہ نماز بھی رد کر دی جائے گی قرآن بھی رد کر دیا جائے گا میں نے امام شافی کی آنکھوں میں آکھیں ڈال کر گا مجمع میری طرف دیکھیں جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں آپ جانے آپ کی داد جانے میں نے کہا امام شافی مجھے بس اتنا بتا جن پر درود ہے جب ان کی جگہ آئیت نہیں لے سکتی تو ان کی جگہ جن پر درود بھیجا جا رہا ہے ان کی جگہ کوئی گناہگار کیسے لے سکتا توجہ ہے نا یاد رکھیں توجہ ہے نا آباد و شاد رہی ہے سلامت رہی ہے پھر حکم یہ ہوا کہ دیکھو نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو الزام یہ کہ جناب جو ممبر پہ آتا ہے ذکر نماز کو کرتا نہیں ہے نہیں خدا کی قسم ہم ممبر پہ ولایت علی بتاتے اس لیے ہیں تاکہ نمازیں قبول ہو جائیں ذکر علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ عبادات قبول ہو جائیں دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو آخری چند جملے ممبر بھائی کے حوالے میں انہوں نے کہا مجھے بتائیں میں نے پوری دنیا کو دیکھا پوری دنیا میں پانچ طریقے ہیں نماز پڑھنے والے کتنے طریقے توجہ میری طرف کتنے طریقے پانچ طریقے کوئی مالکی کے طریقے سے پڑھتا ہے کوئی حنفی کے طریقے سے پڑھتا ہے کوئی حملی کے طریقے سے پڑھتا ہے کوئی شافی کے طریقے سے پڑھتا ہے ممبر حسینی کی قسم ہے پانچ طریقوں میں سے یہ چار طریقے ہیں چار اماموں والے پانچ سوہ طریقہ ہے بارہ اماموں والا توجہ ہے نا یہ چار طریقے ہیں چار اماموں والے پانچ سوہ طریقہ ہے بارہ اماموں والا میں نے پوچھنے والے سے پوچھ لیا مجھے بتاؤ یہ پہلے نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا ان کا اس نے رسول کو نہیں دیکھا وہ رسول کیسے سال کے بعد آیا میں ان کا دوسرے نے کیسے دیکھا کہ وہ اس کے بعد آیا میں ان کا تیسرے نے کیسے دیکھا کہ وہ اس کے بعد آیا میں ان کا چوتھے نے کیسے دیکھا کہ وہ سب کے بعد آیا میں ان کے اس کا مطلب ہی ہوا یہ پانچ طریقوں میں سے جو چار اماموں کے طریقے ہیں ان چاروں نے رسول کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو بارہ اماموں کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں آپ کے آئیمہ نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا مجمع دیکھیں میری طرح طریقہ میں آپ کو بتانے لگاؤں میں نے سینے پر ہاتھ رکھا میں ان کا الحمدللہ ہمارے پہلے نے سب سے پہلے دیکھا ہمارے دوسرے نے پہلوں میں کھڑے ہو کر دیکھا ہمارے تیسرے نے پشت پر بیٹھ کے دیکھا آباد و شادہ سلامت رو توجہ ہے نا یاد رکھے گا نہیں یہ نعرہ حیدری لگوایا گیا یہ کوئی جواب بھی آیا ہے یک زبان ہوکے دونے ہاتھ بلند کر حیدری یاد رکھے گا خدا کی قسم مجمع آپ جیسا ہو ذکر ولایت علی کا ہو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا میرے اختیار میں تو ہے نہیں کہ چلتے ہوئے سورج کو تھام لوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چاند کی چلنگ کو روک لوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ بارہ گھروں کی اس گھڑی میں در بدر ہوتے تین کانٹوں کو روک سکوں یہی تو چودہ سو سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہوکے ہر دشمنِ حیدرِ قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاجِ زمانہ ہوتا ہے اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امامِ زمانہ ہوتا ہے یاد رکھیں جن کی مودت و محبت کے اندر اللہ نے عبادت کو واجب قرار دیا ایک دن عبادت بتانے والا رسول سجدے میں تھا پوش پر آ کر حسین بیٹھ گئے لوگ کہتے ہیں جناب یہ بچپن تھا ان کا بچپن میں بچپن میں یہ عمل کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ چلو میں مان لیا کہ حسین کا بچپن تھا رسول کا تو بچپنہ نہیں تھا چلو رسول سجدے میں تھے اور پیچھے جو صحابہ موجود تھے کسی کی جررت نہیں ہوئی جا کے حسین کو اتار دیتے وہ بھی جانتے تھے کہ اگر دین کا رکن حسین ہے تو دین است حسین جس رکن میں مصروف رسول ہے وہ دین حسین ہے کسی کی جررت نہیں ہوئی جا کے اتار دیتے میں کہتا ہوں اچھا اتنے میں حضرت جبرائیل بھی تو آئی تھے وہ آتے وہ اتار دیتے بھئی ہم نے بھی یہ کھیل دیکھا ہے بچوں کا بزرگ سجدے میں ہو بچے جا کے پوچھ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو دیکھنے والا وہ کیا کرتا ہے جا کے سجدے والے کے کان میں کچھ کہتا ہے یہ بچے کو اتارتا ہے کس کو بچے کو اب ذرا سوچے تو صحیح جو اللہ کا فرشتہ آرہا ہے جبرائیل اس نے بچے کو اتارا ہے یہ رسول سے کچھ کہا ہے توجہ ہے کہ نہیں آباد و شاد رہی ہے سلامت رہی ہے حیدری اس نے رسول سے تو کچھ نہیں کہا اس نے بچے کو اتارا نہیں بس اتنا کہا کہ بعد اس درود و سلام اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ تو ہیں سجدے میں آپ کی پوشت پہ آکے بیٹھ گئے حسین یاد رکھے گا جب تک حسین اتر نہ جائے سجدے سے سر اٹھائیے گا نہیں سجدے سے نہیں اس سے ایستہ درود سنا دیجئے جب تک خود سے اتر نہ جائیں تب سے سر اٹھائیے گا نہیں رسول نے تین دفعہ کی بجائے ستر دفعہ کہا سبحانہ ربی العالی وابحمد میں کہتا ہوں تمہاری مرضی ہے ذکر اہل بیعت کرو نہ کرو لیکن کرنے والے کو یہ نہ کہو کہ نماز باطل ہو گئے ہم نہیں زبر جستی کرتے ہم نے تو تمہاری قبر میں نہیں جانا نہ تم نے ہماری قبر میں جانا ہے تم نے اپنا جواب دینا ہے ہم نے اپنا جواب دینا ہے پہلے آو رسول کے نماز دیکھو تو سئی تمہیں لگتا ہے ذکر علی سے نماز باطل ہوتی ہے تو سجدے میں رسول ہے پوش پر حسین ہے مجمع صحابہ کا ہے یا صحابہ سجدے میں سر رکھ کر تین دفعہ کہتے ہیں سبانہ رب العالی وابحمد سبانہ رب العالی وابحمد سر اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں حسین بیٹھے کے نہیں حسین بیٹھے ہیں پھر سجدے میں سر پھر سر اٹھایا پھر حسین بیٹھے ہیں پھر سجدے میں سر پھر سر اٹھایا اللہ بتانا یہ چاہتا تھا اے میرے نبی کے صحابیوں تمہاری میراج کی میراج یہ ہے کہ سر اٹھاؤ زیارت حسین کرو اور پھر سجدے میں سر رکھنا توجہ ہے نا یہ پچھلا مجمع یا تھک چکا ہے یا کسی اور سوچ میں ہے میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں اس دفعہ مجھے نارا اس جگہ سے چاہیے اگر سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھے گا یہاں رسول سجدے میں ہے تین دفعہ کہا سبانہ رب العالی وابحمدے پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا پھر دیکھا کہ بیٹھا ہے پھر تین دفعہ کہا پھر سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اے میرے صاحبِ میراج نبی تیری میراج کی میراج یہ ہے کہ سجدے میں سر تیرا رہے ذہن میں تقیل حسین کر رہے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہے آباد و شادری توجہ ہے کہ نہیں دیکھئے جو بھی آفتابِ ذاکری آئے گا اس نے تلو یہیں سے ہونا اگر خاموش رہ گئے تو پھر بھائی بھی بیٹھے ہیں مجمع بھی بیٹھے ہیں لیکن آخری جملے آپ کے حوالے میرے بات دنیا کے ایک مسائب کی دنیا میں بڑا نام پاک رب العزت ان کو سلامت رکھے ناصر بھائی کو صحتِ کلی و کاملہ آتا فرما دیکھئے محترم سامین میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے یہ جو نماز ہو رہی ہے پہڑانے والا رسول ہے پڑھنے والے صحابہ ہیں یہ جو تین دفعہ کی وجہ ستر دفعہ کا سبحانہ رب العالی آپِ حمدے یہ نماز ہوئی کہ گئی ہو گئی ہوئی کہ گئی مجمع بتائے باطل ہو گئی یا رہ گئی رہ گئی نا تو پھر مجمع مجھے یہ آج فیصلہ کر کے سنا دے میرے بعد قبلہ موجود ہے پوچھ لی جیگا مجھے بس اتنا بتائے آج شورٹ سنتے ہیں یہاں سے ذکر حسین نہ کرو ہماری نماز میں خلال آتا ہے یہاں سے مت گزرو نمازیوں نے گزرنا ہوتا ہے مجلد کے باہر ماتم نہ کرو کہ یہاں ابھی جماعت ہونی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح چودہ سو سال پہلے عالمین کا رسول سجدے میں ہے پوچھ پہر حسین ہے صحابہ سجدے میں ہے تین دفعہ کی بجائے ستر دفعہ کا سبحانہ رب العالی وابی حمدے کسی میں جرت نہیں ہے کہ انکار کر دے کہ نماز باطل ہو گئی اور مجمع مجھے بتائے کہ جب وجود حسین سے نماز ہے نبوت میں خلال نہیں آتا تو ذکر حسین سے نماز امت میں خلال کیسے آ جائے گا